جہاں بھی یہ جاتے ہیں ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑاتے ہیں ہندو کو مسلمان سے لڑائیں گے جات کو نون جات سے لڑائیں گے ساؤت کے لوگوں کو نورت کے لوگوں سے لڑائیں گے نورتیسٹ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے مہراشتہ میں جا کے کہیں گے کہ اتر پردیش بیہار کے لوگوں کو مار کے بھگاؤ بیہار میں کہیں گے ہم آپ کی رکشہ کریں گے اور دیش بٹنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جو بھی اس دیش نے کیا ہے مل کر کیا ہے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کیا ہے اور اگر دیش کو بانٹا جائے گا تو دیش کبھی پرگتی نہیں کر سکتا ہے یہ آپ لکھ کے لے لیجئے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیش میں یہ دیش کی شکتی گریبوں میں ہے کسانوں میں ہے مزدوروں میں ہے بے روزگار یوہاں میں ہے اس دیش کی شکتی عرب پتیوں میں نہیں ہے اور کبھی نہیں ہو سکتی ہے ان کی جگہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جگہ نہیں ہے مگر ہندوستان ان کا نہیں ہے ہندوستان گریبوں کا ہے کسانوں کا ہے مزدوروں کا ہے یوہاں کا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بے روزگاری ہے کبھی دیکھا آپ نے نہ کبھی دیکھا میڈیا میں کبھی دیکھا کہ کسان ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آتم ہاتھیا کر رہے ہیں نہ نہیں دیکھا جا سکتا میڈیا میں صرف ناریندر موڈی جی رچہرہ ان کے بھاشن کبھی تین سو ستر کی بات کبھی کوربیٹ پارک میں ناریندر موڈی کی پکچر دکھائی جارہی ہے کبھی چاند کی بات ہو رہی ہے مگر جو دیش کے سامنے مددے ہیں بیروزگاری کسانوں کی حالت ارد ویبستہ کا جو نشت کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے میڈیا کے مطر نہیں لکھ سکتے بول سکتے کارن ہے ان کی گلتی نہیں ہے ضرور ایک گلتی ہے یہ ڈڑھتے ہیں وہ ہے مگر ان سے پوچھو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے ان سے پوچھو تم سچائی کیوں نہیں لکھتے کہتے ہیں بھئیہ ہماری نوکری چلی جائے گی ہم دیکھتے ہیں ہمیں دکھ رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے اندوستان میں کیا ہو رہا ہے مگر ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ نوکری چلی جائے گی نوکری کیوں جائے گی کیونکہ یہ جو میڈیا والے ہیں یہ جو ٹیلی ویژن ہے جو اگبار ہے یہ پانچ دس بزنس والوں کے ہاتھ میں ہیں سب کے سب اور نریندر موڈی کا ایک ہی کام ہے دیش کا دھیان کبھی ادھر کرنا کبھی ادھر کرنا کبھی اوپر کی اور کبھی نیچے کی اور کبھی سائیڈ میں مگر جو مدھے ہیں اس پر دیش کے نگاہ دیش کا دھیان کبھی نہ جائے نریندر موڈی ہندوستان کے عرب پتیوں کے لئے یہ کام کرتے ہیں کہ بھئیہ دھیان ادھر لے جاؤ دھیان ادھر لے جاؤ اور پھر اور پھر لاکھوں کروڑ روپے لاکھوں کروڑ روپے نریندر موڈی جی ہندوستان سے لے کر انہی پندرہ بیس لوگوں کو دیتے ہیں ادھارن دیتا ہوں آپ کو چھوٹے سے دھو تین ادھارن دیتا ہوں آپ بات پکڑ لیں گے ہریانہ میں کہا کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا ہوا نہیں ہوا پورے دیش میں کسان ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بھئی ہمارا کرزہ ماف کر دیجئے کانگریس پارٹی نے مدی پردیش چھتیزگار راجستان کرناٹک پنجاب میں کیا پچھلے پانچ سال میں نریندر موڈی نے پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے ادانی امبانی ایسے لوگوں کا مگر اکباروں میں نہیں دیکھے گا اگباروں میں اگر کسانوں کا کرزہ ماف ہو گیا تو آرٹیکل کے بعد آرٹیکل آئیں گے دیکھو کسانوں کو برباد کر رہے ہیں کسان کام نہیں کریں گے کسان آلسی ہو جائیں گے یہ آپ پڑھو گے مگر اگر پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے نریندر موڈی نے پندرہ سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماف کیا تو آپ کو ایک لائن نہیں دکھائی دے گی کچھ ہی دن پہلے کورپریٹ ٹیکس ماف کیا ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے بڑے بزنس والوں کا کورپریٹ ٹیکس ماف ہوا سب اکباروں نے لکھیا تالی بجائے تالی بجائے کی بھائیا زبردست کام کیا زبردست کام کیا ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے سب سے بڑے بزنس والوں کا ماف کیا اب اردویوستہ چالو ہو جائے گی سب اکباروں نے لکھا تین دن بعد گیاس کا گبارہ پھٹا پھٹاک سے کچھ نہیں ختم کہانی ختم کہانی کیونکہ ان کو بات نہیں سمجھ آتی دیکھئے دوہزار چار سے دوہزار چودہ یو پی اے سرکار نے ہندوستان کی اردویوستہ کو پہلے نمبر پہ پہنچا دیا تھا ادھر اوبیہما جی کہتے تھے پرہ راشنپتی کہتے تھے ہندوستان سے امریکہ کا مقابلہ ہے چائنہ سے امریکہ کا مقابلہ ہے آج باقی دنیا میں ہندوستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ ہندوستان جو پوری دنیا کو راستہ دکھاتا تھا ایک ساتھ پیار سے رہتا تھا تیزی سے آگے بڑھتا تھا آج ہندوستان میں دوسری جات سے لڑ رہی ہے ایک دھرم دوسرے دھرم سے لڑ رہا ہے اور جو ہندوستان کی شان تھی اردویباستہ تھی اس کو نریندر موڈی نے برباد کر دیا نوٹ بندی کر دی گھبار سنگھ ٹیکس لاغو کر دیا پوری دنیا میں ایک آ جا رہا ہے دس سال منموہن سنگھ جی نے اردویباستہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا بہت سرل سی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہندوستان کی اردویباستہ کو تیزی سے آگے لے جانا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے ہندوستان کے گریب لوگوں کے جیب میں چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ بیروزگار یوہ ہو اس کے جیب میں آپ کو پیسہ ڈالنا ہی پڑے گا دوہزار چودہ کے بعد امریکہ سے مشہور دوتین اکانومیس میرے پاس آئے میرے سے ملنے آئے اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہا دیکھیں راہول جی ہم نے ہندوستان کی اردویباستہ کی انیلیسس کی ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک ہندوستان کی اردویباستہ اتنی تیزی سے کیوں بڑھی آپ حیران ہو جاؤ گے ہمیں کیا پتہ لگا میں نے کہا کیا پتہ لگا کہتے ہیں راہول جی ہندوستان کی اردویباستہ کی تیزی سے بڑھنے کا کارن منرے گا اور کسان کرزہ مافی تھی میں نے کہا یہ بتائیے کیسے آپ کیسے کہہ رہے ہو انہوں نے کہا دیکھئے راہول جی جب یو پی اے کے سرکار نے منرے گا کیا لاغو کیا سیدھا 35 ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں گیا جب یو پی اے سرکار نے 70 ہزار کروڑ روپے کسان کا کرزہ ماف کیا تو وہ 70 ہزار کروڑ روپے سیدھا ہندوستان کے کسان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر گیا جیسے ہی مزدوروں کے بینک اکاؤنٹ میں اور کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ گیا ویسے ہی کسانوں نے مزدوروں نے گاؤں میں چیزیں کھریدنا شروع کیا ٹوٹ پیس ٹوٹ برش شرٹ پینٹ جوتا گاڑی انہوں نے یہ مال کھریدنا شروع کیا جیسے ہی انہوں نے مال کھریدنا شروع کیا فیکٹریوں نے مال برانا شروع کیا جیسے ہی فیکٹریوں نے مال بنانا شروع کیا یواؤں کو روزگار ملا ہندوستان کی اردوستہ تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے سیدھی سے بات ہے انیس کے چناؤں میں ہم نے کہا تھا دیکھیں آپ اردوستہ کو پٹری پہ لانا چاہتے ہو ہم نیایی ہوج نہ دیں گے ہر بینک اکاؤنٹ میں ہر گریب ویقتی کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا پیسہ اگر ہم چناؤں جیتے ہوتے اور اگر نیای ہوج نہ لاغو کی جاتی ہندوستان میں بے روزگاری مٹ جاتی ہندوستان میں کسانوں کو جو آج کشت ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا مگر کہے ٹھیک ہے لوگ سوا میں ناریندر مودی جی چناؤں جیتے کیسے جیتے آپ جانتے ہو کس پرکار جیتے دھیان کو کہاں لے گئے کس پرکار جیتے آپ جانتے ہو مگر اب ہریانہ میں گلتی مت کیجئے ہریانہ میں آپ کانگریس پارٹی کو جتائیے اور جو ہریانے کی شان پہلے ہوتی تھی آج سب سے زیادہ بے روزگاری ہریانہ میں ہے اگر کوئی ڈرگز چاہتا ہے تو ہریانہ میں مہلاؤں کے خلاف اتی اچار ہریانہ میں مگر روزگار ہریانہ میں نہیں تیرانوے پچپان تین سو تیتیس زیرو گیارہ تیرانوے پچپان تین سو تیتیس زیرو گیارہ اس پر آپ ڈائل کریں گے ہمارا کانگریس کا گھوشنا پتر آپ کو یوں کا یوں سارے پوائنٹس اس میں سنائی دیں گے بہت بہت دھنیوا موسیقی